اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب ویورز دعائے کے آپ خیریت سے ہوں تو آپ لوگ بھی ایسی چباتی اور نانگر میں بنانا چاہتے ہیں تو چلے میں آپ کے ساتھ ہاتھ یہی شیئر کرنے کے لئے آئی ہوں تو میری ویڈیو کو دیکھیں اور میں آج آپ کے ساتھ انباکسنگ کروں گی اس الیکٹک تندور کی تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کدھر سے بائی کیا آپ نے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی ڈیوائس ہے یہ کے کچن میں مست ہونی چاہیے تو چلے میں آپ کے ساتھ اس کی انباکسنگ کرتی ہوں اور اس کا آپ مانڈل دیکھ رہے ہیں پی کے ایٹ ڈبل سکس سیرو تو بہت اچھی یہ ڈیوائس ہے آئی ہوں کے آپ لوگ بھی اس کو لائک کریں گے چلیں اس کو پہلے کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نان چپاتی اور پیزا بنا سکتے ہیں آپ میں سے سسٹرز اس کو یوز کر چکی ہیں جو یوز کر چکی ہیں وہ بک منٹ میں اپنا ریویو شیئر کریں کہ آپ اس سے ہیپی ہیں یا آپ اس کو کتنے مارکس دیتی ہیں آؤٹ آف ہنڈرٹ تو میرے لئے یہ کیسی رہی میں نے اس کو یوز کیا اس کے کیا ریویوز ہیں میرے لئے تو یہ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو انڈ تک دیکھئے یہ بہت اچھی ڈیوائس ہے تو چلیں پہلے ہم اس کو انباکس کرتے ہیں اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہاں نہیں اچھی ہم کھول گئے تو پھر دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے وہ ایشین سٹور سے بائک کی ہے آپ کے علاقے میں جو بھی ایشین سٹور آپ ادھر سے بائک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو انباکس کیا ہے اور یہ پہلے اس میں انسٹرکشن جو بھوک ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ساری لینگوی چیز میں ہے تو آپ اپنے ایسا آپ سے پھر اس کو ریڈ کر لیں باقی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو اس کو میں نے کھول ہے اس کی پیکنگ بہت بیسٹ ہوئی تھی بہت بیسٹ ہوئی تھی آپ اس کے ڈیمیج ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا بہت اچھی پیکچنگ ہی اس کی تو ابھی میں نے اس کو اپن کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر والی لیئرز ہے اور ایک یہ ڈور جو ہے اس کا سپرنگ والا تھا یہ تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ میں بھی تھوڑے عرصے کے یوز سے یہ لوس نہ ہو جائے لیکن چلیں دیکھیں کہ آگے آپ میری ویڈیو میں بھی اس کا ریویو چیک کرتے رہیں گے کہ یہ میں نے کتنا عرصہ اس نے میرا ساتھ دیا یا جو بھی ہے تو آپ میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہیے تو یہ اس کے ڈور کے لیے جو ہینڈل تھا وہ بہت بہت تھا آپ بیزیلی اس کو جو ہے پکڑ متک کھول سکتے تھے اور اس کے گرم ہونے کا بھی ڈر نہیں تھا اوورال جو اس کا میٹیریل ہے وہ جب آپ نے اس کو آن کرنا تھا تو بہت گرم ہو جاتا ہے یہ بہت رسکی اور ٹرکی یوز کرنے والی تندوری ہے لیکن بہت بیسٹ ہے آپ کی کچن میں مسٹ ہونے والی چیز ہے یہ مطلب آپ یہ اپنیزنس آپ کو بہت فائدہ دے گا تو اس میں میں نے الومینیم رکھ دی ہے پہلے اوپر والی لیئر پہ بھی میں نے اس کے الومینیم رکھیا اور اندر بھی تاکہ جب آپ اس کو استعمال کر چکے اور اس کے بعد آپ کو صفائی میں آسانی ہو تو جب آپ اس کو آن کریں گے تو اس میں سے تھوڑا سا سموک نکلے گا مطلب دھوان یہ دے گی لیکن آپ نے اس چیز پر وڑی نہیں ہونا کیونکہ جب آپ کوئی بھی اس طرح کی نئی ڈیوائس یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز مسٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس چیز کو لے کے پریشان نہیں ہونا تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر اپنی جو بھی روٹی یا نان وغیرہ ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کو پہلے اوپر کوک کرنا ہے تاکہ یہ وہ نیچے سے اچھی ذرا سے پک جائے جب وہ ہیٹ اپ ہوگی اس کی لے اور اوپر والی تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اوور کوک نہ ہو اور ہیٹ کا آپ نے بہت دیان سے اس کو ارجسٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے آج فرس ٹائم یوز کی تھی تو مجھے تھوڑا سا اس میں ایشو ہوا آیا تھا لیکن انشاءاللہ آپ جب ایک دو دفعہ یوز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کتنی ہیٹ اس کا زیادہ سے زیادہ آپ نے ٹیمپریچر رکھنا ہے تو اس کے پاتھ آپ نے جب دیکھا کہ نیچے سے اچھے سے کوک ہو گیا تو آپ اس کو اس کے اندر رکھ دیں تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے یہ کوک ہو رہا ہے اور بہت ایزی ٹو یوز ہے اور لائٹ ویٹ ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی کبٹ وغیرہ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو استعمال کرنا ہو پیزا بنانا ہے نان بنانا ہے جو بھی تو آپ اس کو بائی نکالیں یوز کریں اور اس کے بعد اس کو انپلگ کریں تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو ساپ کر کے اور آپ واپس کبٹ میں رکھ دیں لیکن آپ نے اس کو یوز کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے بچوں سے بہت دور رکھنا ہے کیونکہ جب آپ نے اس کو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی میری ویڈیو مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے آپ بھی اپنا ریویو مجھے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ